ملالا کی نام نہات کتاب آئی ایم ملالا دراصل کرسٹینہ لیمب نامی جرنلیس نے لکھی جس کی اصل وجہ شہرت پاکستان اور پاک فوج کی مخالفت ہے اور اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی ہے صرف چند باتوں کی نشان دہی سے آپ با خوبی جان سکتے ہیں کہ ایک پندرہ یا سولہ برس کی بچی اتنا منظم اور مربوط فساد کا حامل پروپیگنڈا ہرگز نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا اسلوب تحریر اتنا پختہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک تجربہ کار شرپسند اور مفسد ذہن ہے اور باقاعدہ سوچی سمجھی سازش جس پر خود ملالا یقین رکھتی ہے اس کتاب میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں سلمان رشتی کی گستہ خانہ کتاب شیطانی آیات کے بارے میں لکھتی ہے کہ اس کے والد کے خیال میں وہ آزادی اظہار ہے اس کتاب میں قرآن مجید پر تنقید کی گئی اور اس میں خواتین سے متعلق موجود قوانین سے وہ متفق نہیں مثلاً وہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو غلط کہتی ہے جو کہ قرآن کا حکم ہے اسی طرح وہ زنا سے متعلق چار لوگوں کی گواہی کو بھی درست نہیں سمجھتی با حوالہ صفحہ نمبر چوبیس اور صفحہ نمبر اناسی اسی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر وہ اسلام کا سیکولاریزم اور لبرل عظم سے موازنہ کرتے ہوئے اسلام کو ملٹنٹ دہشت گرد قرار دیتی ہے نوز بللہ بدنامہ زمانہ شاتمہ رسول تسلیمہ نصرین ملالہ کو اپنی چھوٹی اور لادلی بہن قرار دیتی ہے اور دونوں کو یہ بہت اچھے تعلقات ہیں تسلیمہ نصرین کو بنگلہ دیشی حکومت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستا خانہ کتاب لکھنے پر ملک بدر کر رکھا ہے اور یہ ملونہ آج کل انڈیا میں سیاسی پناہ لیے بیٹھی ہے پوری کتاب میں اللہ کے لیے لفظ گاٹ استعمال کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لکھا ہے جیسا کہ غیر مسلم لکھتے ہیں پوری کتاب میں کہیں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود یا پیس بھی اپاونہیم نہیں لکھا گیا ملالا یوسف زئی گستا خیر رسول پر سزائے موت کے قانون کے خلاف ہے کتاب کے مطابق پاکستان رات کے اندھیرے میں بنا تھا یہ الفاظ پر کر پہلا تاثر یہی ملتا ہے گویا تاریکی میں کوئی گناہ یا جرم ہوا تھا کتاب کے مطابق اس کے باپ زیاودین یوسف زئی نے پاکستان کی یوم ازادی کے موقع پر یعنی چودہ اگست والے دن کالی ریبن باندھی اور وہ گرفتار ہوا اور جرمانہ بھی یہ سرسر جھوٹ ہے ملالا پاکستان کو سٹیٹ یا ریاست نہیں بلکہ تنزن ریل سٹیٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ ہم انڈیا کا حصہ ہوتے ملالا نے کتاب میں اطراف کیا ہے کہ اس کا باپ زیاودین یوسف زئی بجلی بھی چوری کرتا تھا ملالا کہتی ہے کہ پہلے میں سواتی ہوں پھر پشتون اور پھر پاکستانی اپنے مسلمان ہونے کا ذکر وہ آخر میں بھی نہیں کرتی جبکہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان ہیں پھر پاکستانی پھر پشتون پنجابی سندھی یا بلوچی موسیقی